اور سٹی کا نام ہمیں بتاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے آسانی ہوتی ہے کرنے کے لئے آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے جگہ کا اور جہاں پر آپ رہے ہو اس جو بھی نام آپ سے پوچھا جائے آپ ٹھیک نام بتائیں کوئی غلط نام نہ بتائیں یہاں پہ کوئی گناہ کا کام دہت ہو بنا اس بھی لا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا تو آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے ٹھیک بتایا کریں سب سے پیاری اے حدیث کے ساتھ شروع کہتے ہیں پھر اس کے بعد وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا ایک بہترین حدیث جس سے مسئبت آنے سے پہلے ہی آپ کی جو ٹل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا ہے یا صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے عزیز و قارب کو دیتا ہے یا مسجدوں میں دیتا ہے یا پھر کسی مزاریس میں دیتا ہے اپنے رشتے دار جو ہیں جو رشتے اور ناتوں والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر تو اللہ پاک دراز کرتے ہی کرتے ہیں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں یعنی برکت یہ ہے کہ بیماریوں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں اس کی بری موت نہیں ہوتی یا یہ بری موت سے بچ جاتا ہے مسیبتیں اور آفتوں سے یہ دور رہتا ہے اور مسیبتیں آفتیں بھی اسے ٹل جاتی ہیں جو لوگ صدقہ دیتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے پریشانیوں کو ٹالتا ہے دکھ تکلیفوں کو ٹالتا ہے جو لوگ اپنے عزیز و قارب سے جو ہے برا سلوک رکھتے ہیں اگر وہ اچھا سلوک رکھتا ہے تو اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے عمر لمحی ہو جاتی ہے اور اگر جو کسی اگر کوئی اگر دیکھیں آپ فرض کریں آپ کسی کی برائی دیکھتے ہیں یا کوئی گناہ دیکھتے ہیں تو اسے بھی آپ جو انسہ ہیں اگر کسی کو نہیں بتاتے یا اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کے قسم ہوتی ہے اگر آپ ایک نوالہ ہے آپ کھا رہے ہیں باہر دروازے پر کوئی مانگنے والا آپ وہ نوالہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے انسان کو تاکہ اس کی پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہوتی رہیں انشاءاللہ اور اگر آپ کو میری آہدے سے پسند ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور آج کا وظیفہ بہت کیا رہا ہے بہت سے فرمائش پر وظیفے یہ پیش کیے جا رہے ہیں فوری اثر کرنے والا ایک دن کا جو میں آپ کو عمل بتاؤں گے اگر آپ کسی اپنے عزیز وقارے بھی کسی اپنے پیارے کو اپنے طرف لانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ محبت میں بدل جائے یا آپ خواتین ہیں تو وہ اپنے جو ہے ہزبنٹ کے لئے کر سکتی ہیں اگر ہزبنٹ ہیں یا بھائی لوگ ہیں تو اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں بہنوں کے لئے کر سکتے ہیں تو ہر طرح سے اگر کسی کا پیارہ اس سے روٹ گیا ہے اگر کوئی پیارہ اس سے ناراض ہو گیا ہے یا وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی لازمان آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ یقین مانے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی چاہے کتنا بھی آپ وظیفہ کر لیں لیکن یہ ایک ایسا لازوال وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں اگر تو آپ اپنی جو پیارے ہیں ان کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا ناراض کرنا چاہتے ہیں کوئی شرع اس میں وہ نہیں ہے اور گناہ نہیں کرنا چاہتے یا تو ابہ ناؤزباللہ کوئی شرعہ کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ وظیفہ لازمیں کہیں چاہے بے شک کسی کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں باستانی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک دیکھیں کتنی محبت آپ سے پیدا کرتی ہے عروجِ ماہ نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے باوضوع ہو کر بستر پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے خواب بستر کہیں پر بھی آپ کا ہو بستر زمین پر بے شک چھٹائی بچھا کے آپ یہ وظیفہ کریں دونوں صورتوں میں جیسے بھی آپ سے پڑھا جاتا ہے تو پڑھ لیجئے گا تعداد اس وظیفے کی جونسی ہے تیتیس مرتبہ ہے اگر زیادہ محبت پیدا کرنی ہے تو پھر ایک سو ایک مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اول آخر دروشیف کے ساتھ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پڑھنا ہے قد شغافہ خبن یہ چند لفظ ہیں سورے مضمیل کے ہیں قد شغافہ خبن یہ آپ نے ادا کرنے ہیں بے شک آپ ان کو لکھ لیں یا پھر آپ سورہ پہ جا کے وہاں سے بھی ڈون سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ لکھنے ہیں تصور آپ نے جو مطلوب ہے یعنی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر مقصد میں یہ کامیابی آپ کو عطا ہوگی اور کیونکہ یہ قرآنی پاک کا وظیفہ ہے نورانی ہے نوری ہے تو الحمدللہ دیکھے گا اس کا اثر خوز زیادہ بلند ہے لیکن اس کا نجائز استعمال کرنے والا ظالم ہے اور میں یہی کہوں گی کہ اگر میں نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں بلکہ اچھا استعمال کریں تاکہ مجھے بھی گناہ نہ ہو کہ یہ وظیفہ میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تین لفظ ہیں قد شغافہ یہ تین لفظ ہیں آپ یہ شروع کریں انشاءاللہ میں نے کھوئے لفظوں میں اس لئے بتایا ہے کہ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور رک رک کر بھی میں نے یہ آیت جن سے آپ تک پہنچا دیا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ سے محبت بہت بلند ہو جائے گی اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آتا ہے تو لائک کریں اور سسکرائب کریں اگر آپ کسی کے بارے میں حساب لگوانا چاہتے ہیں یا پھر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ کے حکم سے ضرور آپ کی مدد کی جائے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امومی علامتیں اور خصوصی علامتیں امومی علامتیں جو ہوتی ہیں کار جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور امومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ امان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ امان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو امان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں یہ سب علامتیں جو ہیں پالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اس سخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں